اسلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی روڑ لہور سے پاکستان سے آج ہم یہ والا جو گیر ہے اور یہ والی کرینک شاپ ہے یہ گیر اور یہ کرینک شاپ یہ ہے انٹی آٹسو پچپن کمیز انجن ہے انٹی آٹسو پچپن اس کا یہ گیر فٹ کرنے لگی ہے اور گیر فٹ کرنے کا میتھڑا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے پہلے اس گیر کو آپ نے ہتھوڑے کی مدد سے نہیں نکالنا اس کو پریس کی مدد سے نکالنا چھوڑے نکالنا اور گیر فٹ پچپنے میں مدد سے نکالنا اللہ، آپ پریس سے شیئر کریں کیونکہ جب آپ پریس سے، کیم شاپ کیوں کائم شاپک میں distingu دبائیں گے تو کائم شاپک میں تیڑا چاہی جائیں کیم شاپک کرنے کے لیے اس کو خیٹ کرنے کے لیے ہٹ وائید مازولی وائید مازولی کی وجہی گا جب یہ گرایری گرم ہو جائے گی تو یہ کیم شاپک کرنے کے لیے بریلی چلی جائے گی اور جیسے ہی اس پہ پانی ڈالیں گے یہ کریم شاوٹ پکڑ کر لیں گے اس سے پہلے اس کاٹر کے مطلق یہ جو کاٹر ہے یہ والی کاٹر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ والی کاٹر جو ہے یہ کاٹر جو ہے یہ ایکو لیول کاٹر نہیں ہے یہ دیکھیں اس پہ کاٹر لگا ہوا ہے یہ والا کاٹر یہ یہ کمینز میں یہ جو کاٹر ہوتی ہے اس میں ہر کاٹر کا لیدہ لیدہ پارٹ نمبر ہے جیسے کہ یہ دیکھیں اس کا پارٹ نمبر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کاٹر اس کیم کے ٹیمنگ کو اڈوانس ٹیر کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے اب یہ جو کاٹر ہے اس پہ ایرو کا نشان بھی لگا ہوا ہے یہ آپ نے ایرو کا نشان اس طرح رکھنا ہے کہ یہ ایرو کا نشان ایسے اوپر کی طرف ہو جب یہ کاٹر فٹ کریں گے اس کیم شافٹ میں اس طرح فٹ کریں گے یہ آپ نے اس طرح فٹ کرنی ہے کہ یہ ایرو اوپر کی طرف ہو اگر آپ نے یہ ایرو نیچے کی طرف فٹ کر دیا تو یہ کیم شافٹ اس کے ٹیمنگ کو ہی جو اجسٹمنٹ ہے وہ خراب ہو جائے گی کیونکہ جو ایک دندے کی اجسٹمنٹ ہے وہ ٹیت سے ہو جائے گی لیکن جو آدھا داندہ آدھا آدھا ٹیتھ اور کوارٹر ٹیتھ کی اجسٹمنٹ وہ کارٹر کی مدد سے کی جاتی ہے یہ دیکھیں کارٹر والی اس کو آپ اس طرح فٹ کریں گے اس طرح یہ یہ اب اس کیم کی سیٹنگ اس کے ٹیمنگ کے مطابق ہو گئی ہے کیم کی ایڈوانس لٹائر جو کارٹر سے ہونی ہے اگر آپ نے کارٹر نیچے کو کر دی تو یہ ٹیمنگ جو ایڈوانس کرنا ہے ایڈوانس کرنے کی بجائے یہ لٹائر کر دے گا اور آپ کا انجن لوڈ بھی نہیں اٹھائے گا اور دماغ بھی دے گا تو ہم اس گراری کو گرم کریں یہ دیکھیں جیسے ہی ہم اس کو گرم کریں گے اس کا کلر چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا کلر وائڈ سے گرین اور بلو کلر کا شیٹ دینا شروع ہو گیا جیسے ہی اس کا کلر جو چینج ہو جائے گراری کا آپ نے اس کو زیادہ ہیٹ نہیں دینی اگر زیادہ ہیٹ دیں گے تو گیر کی ہارڈنس ٹیتھوں کی ہارڈنس زائل ہو جائے گی لہٰذا آپ نے اس کو صرف اندر اندر سے ہیٹ دینا باہر ٹیتھوں سے ہیٹ نہیں دینا اور اتنی ہی ہیٹ دینی ہے جتنی کے ضرورت ہے ابھی جب اس کا کلر ہنکا سا چینج ہو گلو کلر کا ہو جائے گرین کلر کا ہو جائے تو آپ اس کو ہیٹ دینا بند کر دیا بھائی میں آپ کو شوک کروں گا کہ یہ کتنی گرم ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ پانی اس پہ ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ پھول جتنی ہیٹ اس کو دینی ہے اتنی ہیٹ اس کی پوری ہو چکی ہے اب آپ نے اس کو اس طرح سے فٹ کرنا ہے کیم کو آپ نے سیدھی پکڑ کے رکھنا ہے اور اس کی کارٹر کو بالکل اس کا سیدھا رکھنا ہے سیدھا رکھ کے اور اس کو بالکل یک دم فٹ کر دینا آپ نے اگر سلو سلو فٹ کیا تو کیم شاوٹ بھی گرم ہو جائے گی اور یہ کیم شاوٹ فٹ نہیں ہو گی اب یہ سیدھا رکھ کے آپ نے اس کو یکمشت اس کے اندر ڈالنا ہے یہ بس اور یہ اب ہم اس کو دبا کے رکھیں گے اور اس پہ پانی ڈال دیں گے اب دیکھیں یہ بہت آسانی گیر اس شاوٹ کے اوپر فٹ ہو گیا ہے نہ ہی ہم نے اس کو چوٹ لگائی ہے نہ ہی کیم شاوٹ کو پریسنگ لگائی ہے کیونکہ پرانی کیم شاوٹ کو پریس کی مدد سے نکالا جا سکتا ہے لیکن نئی کیم شاوٹ پہ گیر چڑھانے کے لیے اگر آپ نے پریس یوز کیا تو جیسے ہی آپ دباو لگائیں گے اس کو اوپر نیچے رکھے گیر فٹ کریں گے تو کیم شاوٹ ٹیڑی ہو سکتی ہے لہٰذا اس کو گیر کو ہلکا سا گرم کریں بلکل سیدھا رکھیں ہاں بلکل سیدھا رکھیں گیر کی پوزیشن صحیح رکھیں آپ نے اس کو فٹ کر دینا اور یہ جو ہماری ویڈیو ہے گیر فٹ کرنے کی اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ علم فلانہ صدقہ جاریہ ہے اس علم فلانے میں ہمارا ساتھ ہو اللہ حافظ